اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب دوست ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ اپنے فلیرز کے ڈیزائن دکھا دوں جو آج ہم بنانے والے ہیں یہ ڈیزائن میں نے ایکسٹر میں بنا کر رکھے ہیں جو آپ کو میں فائل میں سی ڈی آر کی فائل میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو اپنے استعمال میں لاسکیں ہم آج کے پروجیکٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں سالے اب اس کے سائز کی طرف جاتے ہیں یہ میں نے لیا ہے ٹو تھاوزنڈ پکسل بائے ٹو تھاوزنڈ سیک سندر ٹیٹن پکسل یہاں سے انچز میں ہے سیکس پوائنٹ سیکس سیون ہے اور ایڈ پوائنٹ سیون ہے اس کو پکسل میں رکھتا ہوں میں پکسل میں کام کر رہا ہوں اس ٹیم تو یہ آپ سائز لے لیں ٹو تھاوزنڈ بائے ٹو تھاوزنڈ سیکس انڈر ٹیٹن یہ اس پیج کا سائز ہے میں نے یہ اس لیے ہی ہے کیونکہ میں جو موکب یوز کرنے والا ہوں اس کا سائز بھی سیم یہ ہی آ رہا ہے میں نے موکب سے سائز لینے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں دے رکھا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میری جس سے پچھلی ویڈیو کو کھول گیا آپ وہاں سے طریقہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ پچھلی ویڈیو ڈیزائنگ بک کے ٹائٹل والی تھی اس میں بھی اور جتنے بھی موکب کے طریقے ہیں میں نے وہ سب ان میں بار بار دھورا رکھے ہیں چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ریکٹینگل لوں گا یہ ریکٹینگل یہاں پہ آ گیا تو اب اس میں یہ کرنا ہے کہ ہم کوئی سبی کلر یہاں پہ پلائی کر دیتے ہیں ایسے آج میں نے ایک کلر پلیٹ لے رکھی ہے تاکہ جین میں میں اپنے کلر کو استعمال کر سکوں تو فرسٹ افال ایسے کرتے ہیں کہ چھوٹی سی ریبن مناتے ہیں اب اس ریبن کو میں یہاں سے ریڈ کروں گا سوری کنٹرول پیس کروں گا اور ایسے ڈریک کر دوں گا اب یہاں پہ رائیڈ کلک کر دیں گے تو ایک اور ریبن بن گئی نہیں کرنا صرف کنٹرول اور پریس کرتے جائیں تو یہ بنتی جائیں گی تو میں ایسے ہی پورے پیج پر لے لوں گا اور یہاں سے میں اس کو فیلحال نیچے والے پیج کو ہٹا دیتا ہوں بڑا سا اور اس کو سرٹ کر کے پورے کو تو میں نے ریبنز لیں گے اور ان سب کو سرٹ کر کے یہاں سے پہلے سنیپ جو ہے نا وہ پیج میں لگاؤنا ضرور ہی ہے اس کو ڈریک کریں گے آپ نے یہاں سے تو یہ پیج تک پورے کے پورے جو ریبنز تھی وہ آگئیں اب یہ اپلائی ہو گیا تو میں اس میں کوئی سب بھی کلر فیلحال اپلائی کر دیتا ہوں تک کہ یہ ریبن نظر آئیں اور اس کو سائیڈ پر کر دیتا ہوں جو ہم نے سب سے پہلے ریکٹینگل لیا تھا یہ ریبن کا سائز کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی کے اس سے بڑا بھی لے سکتے ہیں چھوٹا بھی لے سکتے ہیں اور وہ آپ کی مرضی ہے تو اب ایسے کرتے ہیں میں یہاں پر کلر لیتا ہوں دو کلر اپلائی کرتا ہوں یہاں سے یہ کلر دوں گا اور اس میں فیل کر دوں گا سیکنڈ ون میں پھر یہاں سے لوں گا یہ ساتھ والا تھوڑا لائٹ کلر ہے وہ اس تو پر اپلائی کر دیتا ہوں اب بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایک کو کیا کریں اس کو ریپیٹ کرنے کی بھی ان کو کریں ڈیلیٹ اور اس کو ان دونوں کو سرٹ کریں اور یہاں سے ڈریک کریں اب یہ دیکھیں دونوں ریبن زیادہ کلر والی ہارڈ کلر والی اندر آ رہی ہیں اور لائٹ کلر والی باہر جا رہی ہیں تو یہاں سے آپ میریل کر دیں گے اور یہ دیکھیں گے یہ چینج ہو گیا اب پھر دونوں کو سرٹ کریں یہاں سے پھر اس کو ریٹ کلر کر دینا ہے یہاں سے پھر اس کو میریل کر دیں یہ دیکھیں ایک کے بعد دوسرا ہے الگ سے کلر آ رہا ہے اور سیم ایسے ہی اب میں کنٹرول آر نہیں کروں گا کیونکہ یہ پھر ریپیٹ ہونے والے حصے مجھے پھر سے چینج کرنے پڑیں گے یہ میریل کر دیا اب پھر سے اس کو سرٹ کیا اور یہاں سے میریل کر دیا یہ اس کو سرٹ کریں گے سب کو سرٹ کریں گے تو پیج کا سائز پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں سلٹ کرتا ہوں تو بھی پیج کا سائز یہ ہی رہے گا یہ دیکھیں کیونکہ اب یہ سب اس پیج کے اندر آ رہے ہیں تو بھی ان کا سائز پورا ہے میں نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے آؤٹلائن ہٹا دینی آؤٹلائن ہٹانے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں نے یہ ریبن آؤٹلائن والی اٹھا گے اوپر رکھی ہوئی ہے آپ یہاں پہ رائٹ کلک کر سکتے ہیں کلرز کے اوپر یہاں سے یہ وہی ریبن یہاں پہ اوپن ہو رہی ہے تو آپ نو آؤٹلائن بھی کر کے کلک کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا لائٹ سا کلر اس میں آ گیا اب میں یہاں سے کنٹرول جی کروں گا تو یہ گروپ بن جائے گا آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا شفٹ پریس کر کے باہر کی طرف بڑا کر لیں اس سے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے اب میں اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا پاور کلپ اور پلیس انسائیڈ کر دوں گا آپ پھر یہاں سے آؤٹلائن ہٹا دیں گے اب یہ ہمارے پاس پیج آ گیا پی پریس کروں گا یہ سیلیکٹیڈ ہے تو سینٹر آف پیج آ گیا یہ یہاں پہ آیا میں یہاں سے ایک اور ریکٹنگل لیتا ہوں اور یہاں پہ اس ریکٹنگل کو رکھتے ہیں نیچے تھوڑا سا وقت دے کے پھر ایک اور ریکٹنگل لیتے ہیں میرا خیال میں یہ بہت ہیں ابھی ریکٹنگل زیادے نہیں لیتے ہیں اب میں نے یہ کچھ فلاورز لے کے رکھے ہوں ہیں میں ان کو ٹریک کر کے بڑھا کرتا ہوں اور اس کو بھی پاور کلپ اس کے اندر کر دیتا ہوں اور آؤٹلائن ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ریمبو کرنے میں فلاورز ہیں روز کتے ہیں ان کے لیے اس باکس میں جگہ بنائیں گے اس کو بڑھا کرتے ہیں یہاں اس کے اندر لانے کے لیے اور یہ وہ سلیکٹ تھا اس کو یہاں لاتے ہیں اب پاور کلپ کرتے ہیں اس نیچے والے باکس میں یہاں پہ کلک کیا کنٹرول پریس کر کے اب اس کو ڈرگ کر کے اس طرف لائیں یہ چونکہ تھوڑا بڑا ہے اب یہاں سے تھوڑا چھوٹا کر لیں لیکن لائنز کے اندر یہ پورا پورا آئے اور یہ اپنی کوالٹی کو خراب نہ کرے یہاں سے چونکہ یہ لائن نظر آئے گی میں یہاں سے اس کی ٹرانسپرینسی ٹول کے ذریعے تھوڑا سا ٹرانسپرینٹ انڈ کی طرف دے دوں گا پھر سے سلیکٹ ٹول لیا اور یہاں سے باہر کلک کیے کنٹرول پریس کر کے یہ دیکھیں یہ افیکٹ آ رہا ہے اب اس فلاور کو تھوڑا چھوٹا کریں گے آور کلپ کر کے اس کے اندر اور پھر اس کو آور کلپ کر کے اس کے اندر پھر پریس کر کے ہم اس کے اندر جائیں گے یہ بڑا کر دیں گے فلاور اور اس کو بڑا کر دیں گے تھوڑا آور لائپ کرنے کے لئے تاکہ یہ جگہ کو میں فل کر سکوں اچھا یہاں یہ اس کو شفٹ پیج ڈاؤن کر دینا ہے تاکہ یہ ان سے نیچے آ جائے اب بھی اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ اوورلیپن کر رہے ہیں یہ اچھا ہے یہ میرا خیال میں کافی اچھا لگ رہے ہیں اب یہاں سے کنٹرول تھوڑا اس کو قریب پر لیتے ہیں یہ وائٹ لائن آ رہی ہے اندر اوورلیپ ہو جائے گا تو اوورلائن ہٹ جائے گی یہاں سے کنٹرول پریس کر کے میں باہر کلک کروں گا ہمیں اس لائن سے باہر آ گیا اب یہ لائن میں سلائیڈ میں بن گئی جگہ یہاں سے اس کی آوورلائن ہٹا دیں گے اور فیل کلر بلیک کر دیں گے مجھے اس کی لائن کو بھی ایسی ٹرانسپرنسی دینی پڑے گی دیکھیں وائٹ لائن آ رہی ہے تو میں یہاں سے کلک کروں گے اس کے اوپر کنٹرول کے کنٹرول کلک کے ذریعے اس کو بھی حل کا سا ٹرانسپرنسی ٹول دے دیں گے اور اب میں کنٹرول پریس کر کے باہر کلک کروں گا تو میں پاور کلپ سے باہر آ گیا یہ آ رہا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں تو ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ جگہ چینج کر لیں ایک اور ریکٹینگل لے لیتے ہیں ان دونوں کے سینٹر میں اپلائی کر دیتے ہیں اس کا کلر یہاں سے کوئی بھی لے کے اپلائی کر دیں میں یہاں سے یہ پنک لے کے اس میں فیل کر دیتا ہوں آٹ لائن ہٹ ہٹا دیتا ہوں اس کی اور اس کو تھوڑا اور مچھے لاتے ہیں اور اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیتے ہیں چلیں اب یہ سہی ہے اس لائن کو بڑا کریں آٹ لائن دیں اس کو رائٹ کلک کرنا ہے یہاں سے یہ آٹ لائن کو اوور سائز دینا ہے رائٹ کلک کر کے پاور کلپ یہاں پر کلک کر دیں تو یہ پیج کے اندر چلا گیا چلیں اب یہ ساری چیزیں پیج کے اندر ہی پر بھیج جاتا ہوں یہاں سے پاور کلپ کر کے یہ اب یہ پیج اکیلا ہو گیا یہ دیکھیں اب چھوڑے ٹیکس ٹس کے اوپر لاتے ہیں میں نے میں نے یہ فلاور شاپ کا نام کا ٹائٹل بنا رکھا ہے یہاں لاتا ہوں اس کا یہاں سے پیج کر کے پیج پر کلک کریں گے یہاں سے پیج کر کے پیج پر کلک کریں گے اسی پیج کر دیں گے تو یہ سینٹر میں آ گیا ہے اس کو تھوڑا ڈیزائن دینا پڑے گا اچھا لگے گا ہوں اور سیکنڈ میں لائٹ سکل ہے نہیں گولڈل کڑری لے کے آتے ہیں یہ دیتا ہوں دوے کلک کریں اور یہاں سے ٹائٹ سکل یہاں اپلائی کریں گے اب یہ آوٹ لائن آ رہی ہے وہ آوٹ لائن ہٹا دیتے ہیں جو اس کا چھوٹا پیستہ وہ نیچے چلا گیا ہے کیونکہ بڑا مہنے بعد میں بنایا ہے تو اس کو تھوڑا سائیڈ پر لاتے ہیں اس کے اوپر کلک کر کے شیفٹ پیج اپ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ان دونوں کو سلٹ کیا اور انڈ سی کر دیا اب وہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ سیم کلر ہے اس لئے نظر نہیں آ رہا تو میں اس کو میرے اور اس کا ہوریزنٹ لیے چینج کر دیتا ہوں اور بڑٹیکلی نہیں یہ دونوں طرف سے یہ ایک ہی کلر آ رہا ہے تو یہاں سے انٹریکٹو ٹول کے ذریعے اس کے یہاں سے اس کو گھما دیتا ہوں یہ دیکھیں بلکہ اس کو ہوریزنٹل اس کو بڑٹیکل کرتے ہیں تاکہ یہ اس لئے نظر آئے یہ کنٹرول جی کرتا ہوں اس کو سلیٹ کیا جہاں سے ای کیا اسی کیا یہ سنٹر ہو گیا اب یہ نیچے آئے گا کیونکہ یہ بعد میں بنایا ہے پہلے بنایا ہوا ہے شیفٹ فنکشن پیج آپ تو یہ آ گیا سوری میں فنکشن اس لئے کرتا ہوں کیونکہ میرے لیپ ٹاپ میں شیفٹ جو پیج آپ ڈاؤن ہے تو وہ مجھے شیفٹ پریس کرنا پڑتا ہے شیفٹ پریس شیفٹ فنکشن پی پریس کرنا پڑتا ہے اب میں نے سلیٹ کیا اس کو ان دونوں کو اور اینڈ سے کر دیا تو یہ سنٹرل لائن ہو گیا اب اس کو تھوڑا ایفیکٹ دیتے ہیں فانٹ کو فانٹ کو ہم اپلائی کریں گے یہاں پہ کوئی سب بھی آپ کلر یہاں سے لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے پر اخد میں یہ سہی ہے اس کو تھوڑا یہاں سے بڑھا کر دیں گے وائٹ کلر دیتا ہوں اور بلیک اورنچ آؤٹ لائن دیتا ہوں یہاں سے اس کو بڑھا کر دیتے ہیں آؤٹ لائن کو یہاں سے ویسی سنٹر بیاینڈ فیل سکیل و اوبجیکٹ اور تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں یہ کم ہے یہ دور جانے سے صاف نظر آئے چلیں یہ اچھا ہو گیا خوبصورت لگ رہے بہت مصدہ ڈیزائن بن گیا اب ان کو سرڈ کیا کنٹرل جی پریس کر گیا اب یہاں پہ میں اس کو شیڈو اپلائی کر دیتا ہوں نیچے اب یہ شیڈو تھوڑا آؤٹ لائن میں لاتے ہیں دارک ہو جائے اس کو یہاں پہ آٹھ پر انٹر کر دیتا ہوں دارک زیادہ ہے تو اس کو تھوڑا ٹھائی فائی کر کے انٹر کرتے ہیں اب یہ صحیح ہے تقریباً صحیح لگ رہا ہے یہ تھوڑے دور اچھا یہ بھی ایک میرے پاس پڑا ہے اس کو بھی کہیں اپلائی کرتے ہیں اس کو میں میرے پر یہ گھما لیتا ہوں اس کے باہر لاتا ہوں پریج اپ کر لیا اور یہاں سے یہ ہے اب یہاں سے کنٹرل پریس کیا اور یہاں اس طرف گھما دیا اب اس کے باہر بھی ایسے سیم کریں گے اب ان دونوں کو سرٹ کیا اور ٹی پریس کروں گا تو یہ ٹاپ سے برابر ہو گیا تو یہاں پہ کنٹرل جی کر دیں گے یہ ایفیکٹ کافی اچھا لگ رہا ہے اب اس کو سرٹ کیا اور کنٹرل پریس کر کر نیچے کی طرف لاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک فریم سا ایفیکٹ دے رہا ہے مجھے تو اب اس کو کنٹرل جی کرتے ہیں اس کو اس کو سرٹ کر کے کنٹرل جی اب ان سب کو یہاں سے پریس کیا اور تھوڑا ڈیزائن کو چھوٹا کرتے ہیں اور اوپر لے کے جاتے ہیں کیونکہ فریم بن چکے تو وہ اچھا لگ رہا ہے یہ کنٹرل جی سنٹرل آئین اور سی یہ پریس کیا یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا ہاں پہ نیچے سے اور اوپر سے اس کے علایمٹ برابر رہے ہیں اب میں کچھ اور فلاورز کو یہاں پہ دیتا ہوں تھوڑا سی جگہ فیل کرنے کے لئے میں نے سارے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں گوگل میں جا کے فلاورز کو سرچ کریں گے یہ ایزیلی آپ کو مل جائیں گے میں نے سارے ہی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہیں میں نے کہیں اور بھی سرچ کی ہیں یہ ڈاؤکومنٹس پہ یہ ہے اب ان دون اف لارز کو اپنی مرضی سے روٹیٹ کریں ایک کو یہاں پہ اپلائی کریں دوسرے کو یہاں سے میرر کریں اور اس طرف اپلائی کریں چاہیں تو آپ ایک دے سکتے ہیں ایک اچھا لگے گا دو کی سیٹنگ اچھی نہیں لگے گی اس کو میرر کر کے یہاں لاتے ہیں اب ان دونوں سیٹ کیا اور ٹی پریس کر دیا پھر سے کنٹرول جی لیا اچھا یہ اوور لیپ کر رہا ہے تو میں اس کو چاہوں تو یہاں سے ٹرانسپینٹ کر سکتا ہوں یہ دونوں سیلکٹڈ ہیں میں یہاں سے سنٹر میں لے کے ان دونوں کو نیچے کی طرف ٹرانسپینٹ کرتا ہوں یہاں سے پھر سے کنٹرول جی لیا یہ ٹھیک ہے اب یہ چھوٹا سا میسج بنا ہوئا ہے کنٹرول کے پریس کر کے میں ان کو الگ الگ کر لیتا ہوں اب ان دونوں کو سلٹ کیا اور یہاں سے کوئی سا بھی فانٹ اپلائی کریں یہ مرضی ہے اور یہاں سے ٹیکسٹ میں جا کے چینج کیس آپ پرکیس انڈ ہوکے ٹھیک ہے اب آپ اس میسج کو یہاں پھر دے سکتے ہیں یہاں صحیح رہے گا کار وائٹ کیا اس کو دونوں کو سلٹ کیا اور سی پریس کیا اب اس کو سلٹ کیا اور سی پریس کر دیا اچھا ان میسج کی ضرورت نہیں ہے ویسے انہیں بنا کر رکھے ہوئے تھے ایک آدھ اور دے دیتے ہیں یہاں پر اس کو سلٹ کیا وائٹ کلر فیل کیا سلٹ کیا گلہ خوشک ہو رہا ہے اس لئے میری آواز بیٹھ رہی ہے اب اس کو یہاں سے راؤنڈ کر دیتا ہوں میں آؤٹلائنگ ہٹا دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو ٹرانسپرینٹی ٹول کے ذریعے یونی فارم ٹرانسپرینٹ کر دیتا ہوں یہ 50 ہے تو ہم اس کو 35 پہ کلک کر کے اوپے کریں گے یہ دیتے ہیں میسج یہاں سے ٹیکسٹ لیا اپنا کیس کیا اوپے کر دیا اب اس ٹیکسٹ کو یہاں پہ لانا ہے انسی کیا وہ نیچے چلا گیا دیکھیں اب اس کو میں ایسے سلٹ کرتا ہوں اور شفٹ پیج اپ کر دیتا ہوں ٹیکسٹ کو کوئی سب بھی خلر دے سکتے ہیں آپ بلیک سہی رہے گا کیوں کہ یہاں نظر نہیں آنا بولڈ کر دیتا ہوں اب پیج کو ای این سی سنٹرلائن کیا یہ پیج بن گیا میرا یہ پیج پورا تیار ہے میں ان کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اچھا جو میں موقع آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں دو پیج ہوں گے اب میں اس کو سلٹ کرتا ہوں یہاں سے اور اس طرف کو ڈھیک کر کے رائٹ کلے کر دیتا ہوں تھوڑا سا میں اس طرف کو اس کو لے جاتا ہوں اب میں اس میں سے سارے یہ اوپر والے حصے دلیڈ کر دیتا ہوں مجھے یہ ہے کنٹرول ایکس کیا یہاں سے میں نے کٹ کیا باہر جاتا ہوں اب اس کو بھی ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اور کنٹرول ری پریس کر دیا اب میں نے اس کو تھوڑا اور بڑا کرنا ہے اس کو ڈیلیڈ کرتا ہوں نیچے والے کو ڈیلیڈ کرتا ہوں صرف مجھے یہ چاہیے تھا اس کو میں بہت بڑا کرتا ہوں اس پیج سے بھی ذرا بڑا کیونکہ میں اس کا افیٹ دینا چاہتا ہوں یہ اب ٹرانسپیرنسی ٹول لیں یہاں سے ٹرانسپیرنٹ کریں میں یہ فاؤنٹن ٹرانسپیرنٹی لیتے ہیں اور یہاں سے یہ الیپٹیکل فاؤنٹن دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا اس طرف جا رہا ہے تو میں پھر کلک کر کے جب ڈریک کروں گا تو یہ سینٹر والی سائیڈ پہ آئے گا مجھے سینٹر میں جائیے اب کلک کیا یہاں پہ اور کنٹرول انٹر کر دیا یہ دیکھیں اب یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب چاہیں تو یہ میسیج دونوں اٹھا کے آپ یہاں پہ رکھ دیں ان کو کلر بلیک دے دیں یہاں سے ویلپن پوور شاپ تو یہاں لیں تھوڑا بڑا کریں یہاں سے اس کو کوئی اور فانٹ اچھا سا دے دیں اس کو ٹائٹل کیس کر دیتا ہوں یہاں سے ٹیکسٹ چینج کیس ٹائٹل کیس انڈ ہو کے اب اس کو بڑا کر دیا یہ یہ بن گیا ہے یہ بن گیا ہے اس کو پہ اٹھا کے میں اس کے ساتھ رکھتا ہوں اب میرے پاس اچھا ڈیزائن ہوگے میں نے ان دو اس پوری سی ڈی آر فائل کا لنک ہے میں اپنی ویڈیو کا نیچھے دے رکھا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے مزے مزے کے اور ڈیزائن بھی بنا کر دیکھ سکتے ہیں تجربے کریں خراب کریں خراب کرنے سے بندہ سیکھتا ہے نا کہ آپ کے پاس فائل ہوگی تو میں نے کہاں پہ کیسے اپلائی کیا ہوا ہے ڈیزائن تو آپ وہ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ سے فائل خراب ہو جاتی ہے تو آپ لنک سے پھر دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر لیں انجوائے کریں تینک یو اللہ حافظ میرے چینل کو نئے ویورز پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقا موسیقا